آج ہے لاہوریوں کے مطلب کا پرگرام کیونکہ آج ہم بات کریں گے خوابوں کے شوقین افراد کی اور چونکہ ہم خوابوں کی بات کریں اس لئے وائرل فوڈ پوائنٹس کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پہنچے ہیں جیلا فوڈ پوائنٹ پر جو مشہور ہے کہ جیلا ایک نشہ ہے اور یہ نشہ حلال ہے تو جناب ارجنٹ ہارٹ اٹیک کولیسٹرول کی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ یہ کھانا روزانہ بنتا ہے لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں انتہائی مناسب قیمت میں اتنا دیسی گھی مکھن کریم اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈلتا ہے ہزاروں مسالہ جات اگر کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ تھوڑی تھوڑی مردار میں پتہ نہیں دار چینی سفید مرچ یہ مجھے نظر آرہی سفید پتہ کلونجی میتھرے لونگ الائچی سوکا دنیا اور بادام پستہ بھی جو کہ ویسے بھی افورڈبل نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لاہوری آتے ہیں اور روزانہ کی بیسس پر کھاتے ہیں گرمی کے اس موسم میں اتنا زیادہ سپائسی کھانا کھانے کے لیے بھی لاہوری آتے ہیں کیونکہ جب کھانا اور لاہوری ہوں تو بس درمیان میں کوئی اور چیز نہیں آسکتی تو وداوٹ اینی ڈیلے میرے ساتھ جیلا موجود ہے سر اتنا دیسی کی ہارٹ ریٹ ویسی بہت زیادہ ہے ہارٹ اٹیگ لوگوں کو آرہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں یا پھر دنیا سے رخصت کر رہے ہیں لوگوں کو یہ خدمت کر رہا ہوں اسے میں نا یہ لوگوں کو نظر آتا ہے یہ دیسی کی میں بہت زیادہ ڈال رہا ہوں اتنا دیسی کی کم سے کم یہ دو ڈائسر کلو کی جو میکی میری ہنڈیو تین ہے وہ چیز ہے کم سے کم یہ تین دیکھیں ہیں تین دیکھوں کے ساتھ ہمیں پانچ کلو یا چار کلو دیسی کی ڈال یہ کوئی زیادہ نہیں ہے مزہ کی بھائی یہ ہے کہ میں نے اولیوہ شروع کر دیا ہے دیسی کی شروع کر دیا ہے اس میں مکھن ڈال رہا ہوں میں آج کل کے مہنگائی کے دور میں تو میں نے دیکھا ہے گھر میں آئیل اور گھی استعمال کرنا بھی خواتین بڑی کفائیت شاری سے استعمال کرتے ہیں کہ بہت مہنگا ہو گیا ہے پانچ پانچ کلو دیسی کی مکھن اور آلیو آئل کیسے مینج کر رہے ہیں اتنا خرچہ اللہ دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے مجھے آس اللہ دیتا تو اللہ ہی ہے بے شک وہ وجہ ہے نا کہ میں نے شروع سے بیسا میں نے کام کیا رگا میں میں اللہ کی آس میں بچوں کے بچوں کے میں خدمت کرتا ہوں جو قرآن پاک کرتا رہے ہیں یہ اس کا صدقہ مجھے 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 پیسے بلکل ضرور نہیں ہے وہ ہم کا پیار کی ضرورت ہے جو مجھے 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 آپ بھی اللہ نے آپ کو بھی اللہ نے بھیجا ہے جو نیوز کی کوئی ویڈیو پورا پارکستان کوئی نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ خوش نسیبی ہے میری یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے مجھے بتائیں کہ یہ بھی کیا بن رہا ہے یہ میڈم بن رہا ہے چھلا کو آپ اس میں آلیوال جائے گا دیسی کی جائے گا مکھن جائے گا اور اس میں شپیاشل مسالے جائیں گے یہ بھی سے کچھ دیر پہلے اس میں مکھن کی ٹکیاں گئی ہے اور دیسی گھی گیا ہے اور ہب فائنلی ہیلتھ کو شیور کرنے کے لیے یہ فائنلی آلیو آئل بھی اس چلہ کباب میں جا رہا ہے قریباً یہ دھائی سو کلو کی دیگنما ایک پتیلہ ہے جس میں ڈالا جا رہا ہے پورا ڈال دیں گے نہیں میڈم یہ سالہ دن چل رہا ہے نا یہ کلو ایک کجی ڈالیں گے ایک کجی اس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہ آلیوال جا رہا ہے تو ہارٹ ریٹ تھوڑا سا مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دپائی کا پیور دپائی کا یہ یہ لوکل نہیں ہے یہ چیکہ سے دیکھ لیں گے تو دیسی گھی ایک کلو کتنے میں پڑ جاتا ہے ہساں یہ ہمیں پڑتا ہے جی ہمیں وہ بڑا پیار کر رہے ہیں ہمیں سپونسر بھی ہمیں دیتے ہیں دیسی گی اصل میں بازیں ہے ٹھارہ سوڑے گا تین پا ہوگا تو ہمیں دے رہے ہیں وہ پندہہ سوڑے گا دے رہے ہیں اچھا اور یہ آلیوال کتنے میں پڑتا ہے یہ تین سو کم دس ہزار روپے گا دس ہزار روپے گا تین کلو نہیں یہ چار کجی ہے چار کجی دس ہزار روپے گا اچھا ٹھیک ہے تو اور اس میں بھی بادام بستہ بھی ڈالیں گے میکنگ پروسس اس وقت چل رہا ہے کتی رہا ہے پکنے میں یہ اس کو کم سے کم آتا کنا لگتا ہے یہ کباب پہلے بنا کر رکھے ہوتے ہیں جی کباب ہمیں بالکل کیا ہوتا ہے یہ جا رہا جناب جو ہم دور سے ہی دیکھتے ہیں آج کل تو مہنگائی بہت ہے بادام پستہ اور یہ بادام اگر ایک دکھائیں گے مجھے اگر میں اس کو دکھا سکتا ہوں تو یہ بادام بھی اچھی قولیٹی والے بادام ہیں جو اس میں ڈالے جاتے ہیں لاہوریوں کے لیے اور یہ پستہ ہے یہ میں اپنے ہاتھ سے بھی ڈال دیتی ہوں تو یہ بن رہا ہے چھلا کباب مسالہ اب یہ بار بی کیوں ہوا باب ہے یہ دیکھیں جو کہ اس میں جا رہا ہے رنگز ٹائپ کباب ہے اس لئے اس کو چھلا کباب کڑائی بھی کھا جاتا ہے تو نوزانہ ایک ہی چیز بناتے ہیں کہ مختلف ڈشز ہیں میں ڈیلی ہمارے ٹیلی کھانا چینج ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیے کیا tirar کھاب کیوں ہتنے کے پاس اک سامنے کے Bradley آدھے کے نبنے کے نابنے کے لئے کے لئے ملانی کے لئے کھانا کھانا ماشال اللہ دوبارہ بند جاتا ہے دائچو کیلے دوبارے بنے گا نہیں دائچو کیلے تو ٹوکوڑی دین کی جو ہے نا وہ دائچو کیلے بنے گا آچھا ٹھیک ہے تو یہ ملان کم س کم یہ ٹوماٹر پیا ڈالکے یہ 50 کلو کی میکنگ مالی ہے پرائیس کے ہے مناثدے میں بات سکت ہے مرات سکت ہے یہ 350 کلو کیس کی پرائیس ہے اس میں آپ کو بتا ہے دو نان بھی سا جا رہے ہیں ملہ رہا ہے تب یہ وہ بھی جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا بناتے ہیں یہ دیسی گی یہ دیسی گی فائنلی یہ ہے جی وہ کولیس رول کی دکان چال ماشاءاللہ بسم اللہ گیس سے پہلے بھی ویسے انہوں نے ڈالا ہوئے دیسی گی اس میں اور مختلف برینڈز کے یوز کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا بناتے ہیں اس میں اس کے علاوہ ہم بناتے ہیں میرے چنے ہوتے ہیں ہمارے دیسی کی مکھر میں کتنے میں دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ڈیسرپک ڈیل ہے دو نان سپیچل رہتا وہ ڈیسرپک ڈیل ہے رہتا پورے مجھے 20 سالوں کام کرتے ہو گیا وقت ہو گیا ہے میں نے آتے کر رہتا کپی پیچھا نہیں ہے میرا رہتا ہے بلکل فرید ہے پورے پارک کس میں رہتا رہتا لوگ پیسے کا پیسے جیلا بلکل فریدیتا ہے تو رہتا دکھائیں گے یہ کریم جا رہی ہے اس میں اور یہ دیکھنے میں بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے بلکل آم گھی بلکل استعمال نہیں کرتے نہیں کوئی گھی بلکل تازی گھیل الحمدللہ یہ رہتا بھی آگیا جو کہ اس کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اور اس رہتے میں یہ کھیرا گاجر اور باقی چیزیں بھی ہیں اگر اس کو ٹیسٹ بھی کر لیا جائے پہ دینے کا ٹیسٹ بھی ہے کھیرا ہے اور بہت اچھا رائیتا ہے وہ پانی والا رائیتا ہے نہیں ہے خاصا تھک رائیتا ہے تو یہ کتنے میں بڑھ جاتا ہوگا آپ فری دے رہے ہیں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وام کے پیسے وام کو صرف ڈیلہ ہی واپس کر رہا ہے یہ مجھے شوق ہے بیس سال لگاتا ہو گیا یہ کم سکم پندہ سوڑا 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 ہی واپس کر رہا ہے سوڑا 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 مجھے رہتا پڑتا ہے وہ میں جیلا گھر سے پیسے دے کر آ رہا ہے یہ وام کے پیسے اور میں وام پر لگا رہا ہوں اور جتنے میں ریسٹوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مرگی نیچے ہوگی ہے حکومہ نے بہت زیادہ پریز نیچے کر دیا آپ کے تعمل سے جو آپ نے بڑے بڑے چینلوں نے زور دے کر یہ مرگی کو نیچے کروایا ہے تو مرگی تین سوڑ ساڑھے تین سوڑھے کلو ہوگئی ہے جیلا بھی سستہ کھا رہا ہے کھانا آپ سارے سستہ بوفے کر دو آپ کے چینلوں کو کہا رہا ہوں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے لیکن یہ بڑی سیاستداروں کو سیدھ سیدھ بات کہی ہے انہوں نے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ ہی لگا رہے ہیں آخر میں یہ دھنیا جو کہ میری دادی کہتی نے کہ اگر یہ نانا گارنش ہوا ہو تو بتتمیزی لگتی ہے کھانے کھانے کو پریزنٹ کرنے کے لئے یہ بہری امپارٹنٹ اس لئے اب یہ گارنشنگ ہو رہی ہے اس کی لوگ جو یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہ کھانا سارا کھا رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں رہے ہیں السلام علیکم السلام کتنا ہاتھ بیلڈ بڑھا لی بہت مزایا ہے کھانے کا تکرمین میں ان کے ساری ہنڈے تیشت کی ہیں ساڑوں کا تیشت بہت اچھا ہوتا ہے سستہ بھی ہے بچٹ میں بھی آتا ہے اور پرائز مطلقہ تیشت بہت اچھا ہے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو جو چھکن ہنڈی پسند ہے ان کی وہ لیکن ہفتے میں ایک لفان پتا نہیں ہوتا کہ کیزن کیا ہونا ہے روز آکے چیک کر دیں یہی صاحب ہے یہ بڑے انسٹیگیٹیو ہے کھانوں کے معاملے میں میں شدرے سے آیا ہوں صرف یہ لے کے اس کے لئے دیسی کھی کی وجہ سے نہیں اس کے کھانے کی وجہ سے تو پہلے بھی کھاتے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں نہیں میں نے ان کو پہلے بھی ٹیسٹ کی ہے ان کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے کھانے کا کیا اچھا لگتا ہے؟ دیسی کھی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیسی کھی کی وجہ سے ان کے جو وہ دیلی ڈیفرنٹ چیز بناتے ہیں جی جی اس وجہ سے جو اینا کا فین کا اچھا لگتا ہے چاہا ہے یہ دیکھنے میں لگا تھا کہ بہت سپائی سی ہوگا لیکن اتنا سپائی سی نہیں ہے بہت مائدریٹ ہے جو کہ کھایا جا سکتا ہے جیسے جیسے نوالا کا رہا ہوں تو دیسی کی احساس ہو رہا ہے ان کا بہتنا یہ ہے کہ انہوں نے کمبینیشن بنا لیا ہے اور جو مت ہے کہ بہت زیادہ دیسی کی استعمال کرتے ہیں ایک سیسے یوز کرتے ہیں وہ بلکل غلط مت ہے یہ ایک نومل کونٹیٹی میں یوز کرتے ہیں جس تو میک شور کہ گھی اور آئل کی جگہ یہ دیسی کی استعمال کر لیں اس کے ساتھ مکھن کو کمپلیمنٹ کر لیں اور آلیو آئل کا کمبینیشن بنا کر فائنلی یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو کیسا لگا مسترلس اندہ فیڈ بیک